حضرت بیدم شاہ وارسی خسرو وارسی پا آپ کا نام گلام حسین ہے اور بیدم تخلص کرتے تھے آپ 1876 میں ایٹاوہ یوپی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا نام حضرت سید ابو الحسن ہے آپ سولہ سال کی عمر میں حضور سرکار وارسی پاک عظم اللہ ذکروں سے مرید ہوئے ہیں سرکار وارسی پاک رشت فرماتے ہیں سونا سونا بیدم ہمارا شایئے ہیں حضرت بیدم شاہ وارسی اپنے پیرو مشک کی شان اس طرح بیان کرتے کی پیلایا ایک پیمانا جناب شاہ وارس کا بنایا مجھ کو مستانا جناب شاہ وارس کا پکڑ کر دامنے آلی کہوں گا اہل محشر سے کیا لفت کریمانا جناب شاہ وارس کا بسایا آپ نے آ کر میرے اجڑے ہوئے دل کو بسایا آپ نے آ کر میرے اجڑے ہوئے دل کو کیا آباد ویرانا جناب شاہ وارس کیا آباد ویرانا جناب شاہ وارس حضور عارف بلہ فقیر کامی حضرت بیدم شاہ وارسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں سرکار وارس پاک عظم اللہ ذکروں نے مجھ سے فرمایا بیدم بیدم تم ہمارے ہو ہم تمہارے ہیں یہ فرما کر سرکار وارس پاک نے جب مجھ کو سترہ سال کی عمر میں احرام شریف اتا کیا اور پھر مجھے سینے سے لگا کر اپنے دست حق پرست پوش پر مارا اس کا نشان میری پوش پر نمائی ہو گیا کہ اب تک وہ بدستور میری پوش پر موجود ہے جسے فقیر اپنے لئے تمنایا سرفرازی وہ نشان کامرانی سمجھتا حضرت بیدم شاہ وارسی کو سیرادو شورا اور لسانو تلطریقت کی کتاب سے بھی نوازا گیا اپنے مرشید برحق کی وصال کے بعد 21 سال آپ حیات رہے کر سن 1936 خود بھی با مقام لکنوں حسین گنج وصال فرمایا وسیعت کے مطابق آپ کو دیواشری کے جگہ دی گئے اس خاک آسطا میں ایک دین فنا بھی ہوئے اس خاک آسطا میں ایک دین فنا بھی ہوں کہ بنا ہوا ہے بیدم اسی خاک آسطا سے مجھے مار چاہے جیلا شاہ وارس میں خوش ہوں جو تیری رضا شاہ وارس اڑا کر وہاں اے سبا مجھ کو لے چل جہاں پر ہے رونہ کے فضا شاہ وارس